بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں ہوں رانہ عرفان لامہ اقبال اوپن یونورسٹی سے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے نیا اڈمیشن بھیجا ہے میٹرک ایفے کا یا پھر مستقبل میں کوئی بھی سٹوڈنٹ یہاں سے چیک کرے اپنا اڈمیشن کا سٹیٹس کے ان کا اڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پہلے تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دوسری نمبر پہ کہ اڈمیشن کنفرمیشن یہاں پہ کلک کرتے تھے وہاں پہ ہم اپنا چلان فارم نمبر یا رو نمبر یا پھر جو ہے ریجسٹریشن نمبر تو یہ دے کر ہم یہاں پہ جو ہے اڈمیشن کنفرم اپنا چیک کر سکتے تھے اڈمیشن ہمارا کنفرم ہوا ہے یا نہیں لیکن اب جو ہے تھوڑا سا طریقے کروں نے چینج کر دیا ہے کیونکہ یوزر نیم پاسورڈ بنا کر آپ نے اپنا اڈمیشن جو ہے وہ بھیجا تھا وہی یوزر نیم پاسورڈ جو ہے اس میں استعمال ہوگا اور ایک سکیور جو ہے انہوں نے طریقہ جو ہے آپ کے لانچ کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آن لائن اڈمیشن فارم جو پہلا آپشن ہے آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ کو کلک کرتے ہیں تو پہلے آپشن میں لکھا ہوا ہے اڈمیشن فارم فریش اپلیکنٹ یعنی کہ جس نے فریش جو ہے اپلیکنٹ اپلیکیشن دی ہے تو وہ اس کو کلک کریں گے جیسے ہوئے اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ لاغن مانگتا ہے وہی لاغن آپ نے یوزر نیم پاسورڈ یہاں پہ دینا ہے جو فرس ٹائم آپ نے ایڈمیشن بھیجتے ہوئے دینا تھا وہ آپ نے اپنے پاس سیو رکھنا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ایک یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ دے دیتا ہوں جی تو میں نے یوزر نیم پاسورڈ دیا اور یہاں پہ جو ہے لاغن ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا سٹیٹس آ رہا ہے تو اپلیکیشن سٹیٹس میں اپجیکشن ہے پہلے اس میں کہ اپجیکشن آپ کا کیا ہے اگر یہاں پہ اپجیکشن آ رہا ہے تو پھر تو آپ کو اپجیکشن دور کرنا ہوگا اگر دروائز اپجیکشن نہیں ہے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں لکھی ہوئی ہے فرسٹ میں ٹرانڈ ایکشن آئی ڈی تو یہ زیرو تری بیس اکیس تھری زیرو زیرو یہ جو ہے ٹرانڈ ایکشن آئی ڈی آپ کی آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس طرح کا انٹر اس طرح کا جو ہے انٹر فیس جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح کا انٹر فیس جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ اور دیکھتے ہیں نیچے کیا آتا ہے جی تو ٹو ڈو لکھا ہوا ہے ری اپ لوڈ ڈ آکومنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے داکومنٹس کو دوبارہ اپ لوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میٹرک کے مارک شیٹ جو ہے آپ نے دوبارہ سے اپ لوڈ کرنی ہے نیچے ایکشن کا بٹن دیا ہوا ہے آپ ایکشن کے بٹن کو کلک کریں گے ایکشن کے بٹن کو کلک کریں گے ایکشن کے بٹن کو یا سے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ last glance میں آگیا ہے معیٹرک مارک شیٹ جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے چوز دا فائل آپ یہاں پہ چوز دا فائل کریں گے اور یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کے بٹن کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلپ کلک جو ہے اپلوڈ کے بٹن کو کلپ کریں گے تو یہاں پہ وہ اپلوڈ ہو جائیں گی تو یہ طریقہ کار ہے آپ جو ہے اپنی اپجیکشن کو دور کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایک سے زیادہ اپجیکشن ہے یعنی کہ میٹر کا بھی ہے ایف اے کا بھی ہے یا پیکچر کا ہے یا نائس اے کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو یہاں سے جو ہے آپ نے اس طرح سے اس کو ری اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کا اپجیکشن جو ہے وہ دور ہو جائے گا امید ہے یہ ساتھ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن آپ کو اچھی لگے تو لائک بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کے اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کمیٹس میں بتائیے گا اگر کوئی مسٹیک ہو گلتی ہو کوئی سوال ہو آپ کا وہ آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں تینکو فار واشنگ اللہ حافظ